یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو عورت کو جو یہ سالن چکھنے والا روزے کی حالت میں مسئلہ ہے کہ عورت کو پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ کھانا بنائے تو سالن کو چکھ سکتی ہے جس سے آدمی ناراض نہ ہو یہ اصل میں اس صورت میں صرف پرمیشن ہوتی ہے کہ جہاں پر آدمی اتنا ظالم ہو کہ اگر اس میں نمک کی کمی بیشی ہو تو اس کے لیے مسئلہ بن جائے یعنی ظاہر ہے کہ اس کو کچھ سنانا پڑے بولنا پڑے یا وہ بتتمیزی سے پیش آئے گالی گلوچ کرنے لگے تو اگر ایسا ظالم آدمی ہو کہ ایسا کرنے سے یہ معاملہ ہو یا پھر کسی کنیز کا آقا ایسا ہو کہ ایسا ظالم ہو تو وہ اس صورت میں پرمیشن لکھی ہوئی ہے کہ وہ اس کو زبان پر چک سکتے ہیں لیکن اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے کسی کا شوہر جو اتنا ظالم نہیں ہے اور جنرلی ایسا ہوتا بھی نہیں ہے یعنی ایک ہزار کیس میں کوئی ایسا ہوگا کہ نمک کی کمی بیشی پہ اگر کوئی بندہ ایسا چڑھ چڑھا ہو یا ایسا معاملہ ہوگا جنرلی روزے میں رمضان میں لوگ ہلکہ فلکہ اس طرح سے جو اینا وہ ایک جیسٹ کر کے کھا ہی لیتے ہیں تو اس صورت میں جب جانتی عورت کے ایسا ظالم آدمی نہیں ہے کہ جو کھانے میں نمک کے کم ہونے سے زیادہ ہونے سے اس طرح کوئی معاملہ کرے گا تو اس کو پھر چکھنے کی اجازت نہیں ہوتی پھر اس کا زبان پر چکھنا بھلے ہی وہ زبان پر رکھ کے اس کو کلی کر دے تو بھی جو اینا اس کا مکروح ہے ایسا کرنا جیسا کہ عالی حضرت عظیم البرکت نے فتح و رضویہ شریف میں فرمایا ہے یہ اس کا میں کھلا سا عرض کر رہا ہوں تو اس صورت میں اس کو نئی چکھنا چاہیے ٹھیک ویسے ہی ایک چکھنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے یا چبانے کی صورت وہ ہو سکتی ہے جیسے کوئی بچہ بہت چھوٹا ہے اور اس کو کوئی چیز یا روٹی وغیرہ اس کو چبا کے دینے کی ضرورت ہے اور چبانے والا کوئی نہیں ہے اور بچے کو بھوک لگی ہے تو اس کو ہلاکت سے بچانے کے لیے بھی لکمے کو یا کوئی ایسی چیز کو داتوں سے چبا کر بچے کو کھلائے جا سکتا ہے لیکن اس کے اندر بھی دوسری صورت وہ ہے کہ اگر کوئی اور شخص موجود ہے یا کوئی بے روزدار موجود ہے یا کوئی ایسا نابالک بچہ جو چبا کر دے سکتا ہے اس چھوٹے بچے کو اور اس بچے کا روزہ نہیں ہے نابالک کا تو اس صورت میں یا کوئی حیز والی ہے کہ وہ روزے سے نہیں ہے اور وہ چبا کر دے سکتی ہے تو پھر روزدار کو دانتوں سے چبانا یہ مکرو ہے تو جازت وہ اسی صورت میں ہوتی ہے ایک تو یہ کہ جیسے چھوٹے بچے کو کوئی چیز چبا کر دینے اور بچے کے پاس کوئی دوسرا موجود نہیں ہے کوئی ایسا آپشن نہیں ہے پہلی صورت وہ اگر آپشن موجود ہے تو اس کو چبانے کی جازت نہیں ہے ٹھیک ویسے ہی کسی کا شوہر اتنا ظالم ہے کہ وہ اگر کھانے میں نمک سے جو ہے ناراض ہو کر مارا پیٹی کرے گا یا اس طریقے کا معاملہ کرے گا تو اس کی آفت سے بچنے کے لیے اگر عورت چکھ لے کے بہتر یہ ہے کہ چکھ لیا جائے ورنہ رمضان روزے میں یہ آدمی جو ہے اگر جینا حرام کر دے گا تو اس صورت میں اس کو چکھنے کی اجازت ہے کہ شہر کو ٹالنے کے لیے ہے اور اگر ایسا نہیں ہوتا کہ شوہر ایسا ظالم نہیں ہے تو پھر ان کو بھی چکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ جو لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں افتاری میں کہ عورت کو چکھنے کی اجازت ہے اور یہ ہر ڈش کو چکھ رہی ہوتی ہیں دوپیر میں بنا کے یہ سوچ کے کہ عورت کو اجازت ہوتی ہے یہ ہر صورت میں اجازت نہیں ہوتی اس طرح چکھنا جائز یہ نہیں ہے بے ضرورت یعنی نہیں چکھا جا سکتا اور ضرورت وہی ہے جو میں نے اس میں بیان کی اسی طرح بہت سارے معاملے ہوتے ہیں کہ وہ میٹھا چکھ رہی ہوتی ہیں شربت کے اعتبار سے دوسرے چیزوں سے یہ بھی جو ہے وہ مکروح ہے ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے اگر صحیح ضرورت پیش آتی ہے تب ہی وہ مسئلہ ہے کہ اس کو چکھنا چاہیے ورنہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو چکھنے کی کوئی ضرورت نہیں اسی طرح چبانے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کو چبانا داتوں سے کھانے پینے کی چیز کو یہ بھی روزے کو توڑنے کے در پہ ہوتی ہے تو اس سے بھی پریز کرنا چاہیے اور چکھنا تو زیادہ شدید ہے کہ اس سے تو حلق میں جانے کا بلکل اندیشہ بنا رہتا ہے اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ.sbsvarsy.com پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیر و آسان وظیفے پر و آسان وظیفہ